اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو انادھر ولوگ دوستو یہ ہماری پچھلی ویڈیو ایم ایٹریڈرس پر لگنے والی تین روزہ کلینر سیل سے لیے گئے ڈرم ویکیوم کلینر کی انباکسنگ اور ریویو پر مشتمل ہے اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک بھی اوپر دستیاب ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ویورس یہ ویڈیو اگر آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی کیا آپ کو آئے دن لگنے والی کلینر سیل سے الیکٹرونک کی اشیاء لینی چاہیے یا نہیں اور یہ واقعی ویلیو فور منی ہوتی ہیں یا صرف کام چلاو اور پیسے کی بربادی ہے لہٰذا اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو حقیقی انفرمیشن ملنے والی ہے اور فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی جی تو ویورس جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہم نے ایمیٹر ڈرس کراچی سے جی پاورور کا ویکیوم کلینر خریدا تھا ٹونٹی پائیپ ڈیٹر گرا مگر وہاں پر رج زیادہ ہونے اور تین دن کی سیل تھی انہوں نے تین دن کی سیل لگائی تھی اس شکل میں وہاں رج بہت زیادہ تھا تو انہوں نے ہمیں یہ چیک کروایا نہیں تھا اور ایسا ہی باکس پیک ہی ہمیں دے دیا تھا جب ہم نے ان سے بولا کہ یہ باکس پیک آپ دے رہے ہیں تو اس کا کیا وارانٹی ہے تو انہوں نے کہا دو سال کی اس کی وارانٹی ہے مگر یہ وارانٹی بہت زوانی تھی انہوں نے کوئی لکھ کر ہمیں کوئی وارانٹی نہیں دی بارال ہم اپنے ریسک پہ لے آئے تھے اب اس کو انباکس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا نکلتا ہے اور کس طرح کا نکلتا ہے تو اب جو بھی نکلے وہ ہماری قسمت ہے کیونکہ ریٹن میں کوئی بھی وارانٹی نہیں ہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں اور اس کو انباکس کرتے ہیں آپ بھی دیکھئے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے ہمیں پائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے جڑے رہیے بنے رہیے مزا آنے والا ہے میں اجازمتین اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازمتین اوفیشل چینل تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں جی تو دوستو ہم لوگ لے کے تو آ گئے تھے باکس پیک ہی لے آئے تھے وہاں سے ہمارا رش بہت زیادہ تھا ایمیٹریڈر پہ تو انباکسنگ وہاں نہیں ہو سکی تو یہ بھی بلکل پیک ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے نیچے بھی سیل لگی ہوئی ہے اور اوپر بھی پیک ہے تو یہ ہے ویکیوم کلینر جی پاور کا جو ہم نے آج ایمیٹریڈر سے پرچیس کیا اب اس کو کھولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوستو اوپن ہو گیا ہے چھوڑی کو رکھتے ہیں یہاں پر کٹر کو رکھ دیا سائٹ پر یہ اس میں سے ایک مینویل بک نکلی ہے اس کو تو دیکھیں گے بعد میں اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اور اس کو انباکس کرتے ہیں پیکنگ اس کے نکال دی ہے دوسری پیکنگ بھی نکال دی اب اندر کچھ اس قسم کا سین ہے یہ انہیں باہر نکال لیا پورا اس کو رکھتے ہیں درمیان میں یہ اس کے ساتھ ایک سٹیل کا پائپ آیا ہے دیکھ سکتے ہیں کافی بھاری اور کالیٹی تو بس کے اچھی ہی لگ رہی ہے اچھا یہ ایکسٹینٹ بھی ہو جاتا ہے اس کو بھی رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اور اصل یونٹ کو کھولتے ہیں کہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے تو یہ ہم نے اس کی پیکنگ اتار دی ہے اور اس ڈرم کو باہر نکال لیا ہے پیکنگ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ آپ اس طرح کا ہے اس کا ویو اس کے اوپر سے تمام پیکنگیں ہٹاتے ہیں اس سائٹ کے کلپ کھولنے پڑیں گے کیونکہ پولیٹین اس میں فسی ہوئی ہے یہ میں نے نکال لیا اس کو سائٹوں سے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا دونوں کلپ کھول لیا ہے یہ اس کی موٹر اس طرح بہار آ جاتی ہے تو یہ ہے دوستہ اس کی موٹر یہ چیز ہے ہم نے اس کو رکھتے ہیں ذرا سائٹ پر موٹر کو اور ڈرم کو دیکھتے ہیں ڈرم کی کیا پوزیشن ہے ڈرم میں ایک یہ فلٹر ہے اور مزید اس کی ایسیسریز ڈرم کے اندر ہی موجود ہیں یہ اس کا بیکیوم کارپیٹ بیکیوم کلینر کا ہیڈ ہے کچھ اس طرح کا ہے بلڈ کالیٹی تو اچھی لگ رہی ہے فینیشنگ بھی ہے اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر اس کے ویلز ہیں یہ اس کا ایک پائپ نکلے ہیں اندر سے اور یہ دو بروشز ہیں البتہ یہ اس کے بڑے ویلز ہیں اور دو چھوٹے ویلز ہیں یہ اس کی باڈی میں فٹ ہوں گے تاکہ اس کو کھینج کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آسانی رہے اس ڈرم کے یہ دو ویلز بڑے والے تو یہاں کے ہیں اور دو چھوٹے ویلز آگے کے ہیں جو نیچے لگیں گے تو اس طرح کی کچھ اس کی بلڈ کالیٹی ہے یہ میٹل باڈی میں اس کا ڈرم ہے باڈی ایسیسریز ہم نے نکال لی ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں یہ کہاں پھسا ہوا ہے پولیتھن پپیس اور کیوں پھسا ہوا ہے یہ یہاں پر اچھا جی اس کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے اس کے یہاں رکھ کے کلیم بند ہوں گے یہ سامانت باہم نکالنے کے بند اس طرح کی کلیم بند ہوں گے مگر میں ایک چیز بھول گیا یہ اس کا فلٹر پہلے فلٹر لگے گا یہ فلٹر اس پہ پورا فٹ ہو گیا ہے جناب یہ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر موٹر آئی جے بلکل براپر بیٹ گئی ہے موٹر اس کو کلیم بھی لگا دیتے ہیں ایک سائٹ کا اور یہ دوسرے سائٹ کا کلیم بھی ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے دی اس ساری شاپرز کو ڈالتے ہیں ڈبے میں پیکنز کو بھی میں اٹھ کے ڈالتا ہوں فلال ڈبے میں فالتو ساری چیزیں ڈالتے ہیں ڈبے میں اور فلال فٹنگ کو بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس کو لگاتے ہیں بورڈ میں یہ ہم اپنا بورڈ یہاں لے آئے ہیں بورڈ میں اس کو پلک کرتے ہیں ماشاءاللہ زبردست جی جناب تو کچھ اس طرح کی صورت ہے ہاں رہے یہ یونٹ لگے گا یہاں پر ہی شکی یہیس طرح لوگا اس کے آگے اگر ہم برش لگاتے ہیں تو پوزیشن کچھ اس طرح کی آتی ہے یہ برش اس طرح کھلے گا اور اس طرح بند جائے گا یہ برش اس طرح ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ چھوٹا برش لگایا ہے میں نے یہ کیلئے کامیابی صرف بھر کر رہا ہے اور بڑا برش لگا کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ بڑے برش میں کیا پوزیشن ہوتی ہے میں اس کو کرتا ہوں موسیقی 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 اس کی موٹر تو کافی ہیوی ڈیوٹی ہے اور ہیوی ڈیوٹی ہونے کے بجے ساونڈ بھی اچھا خاصا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہماری ان باکسنگ کمپلیٹ ہو گئی اور چیکنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی اور ایم اٹریڈرس نے ہمیں صحیح چیز دی اور اچھی لگی اور ہمارا یہ تجربہ اچھا رہا جی تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے اس کو مکمل طور پر چیک کیا چلا کے دیکھا اور اس کی بلڈ کالیٹی بھی دیکھی اور یہ ایک اتمنان بخش اور بہتین بلڈ کالیٹی میں ایک اچھی پروڈیکٹ تھی تو بہت شکریہ ایم اٹریڈرس بہت شکریہ نعیم بھائی ہمیں ایک مناسب قیمت میں ایک وقت چیز مل گئی اور کام کی چیز مل گئی تو دوستو ہم ایم اٹریڈرس کو اس میں سو میں سے سو نمبر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو میں اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے ملیں گے پھر کسی دوسری ویڈیو میں اپنا اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ ہی کے تعاون سے یہ چینل یہاں تک پہنچا ہے آپ سے تعاون کے درخواست ہے اگر دوستو آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں آج مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں یقیناً آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا کہ آپ کے کومنٹ سے ہمیں پر تچلتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو مشورہ ضرور دیتے رہیے گا اور ہماری قلقیوں یا ہماری خامیوں کو بھی اجاغر کرتے رہیے گا بہت شکریہ ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ